موسیقی ہلو نمسکار دوستوں دوستوں میرے یوٹیوب چینل ایس پی کے ڈیجائر میں آپ کی گارڈن سے ریلیٹڈ بہترین اور یوجفل ویڈیو کے ساتھ آپ سبی کا سواگت ہے دوستوں آج میں جو آپ کے ساتھ سیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ آپ کی گارڈن کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور میں دوستوں زیادہ سمجھ نہ لیتے ہوئے ٹاپک پر چلتی ہوں آج میں فائیور کے جو گملے آتے ہیں پلاسٹک پاٹ ان سے میں سیمنٹڈ پاٹ ان کی ہیلپ سے بنانے جا رہی ہوں جس کے لیے میں نے سینڈ لیا ہے ریور سینڈ اور سیمنٹ لیا ہے اور لیا ہے خراب والا جو ریجیکٹڈ مووی آئل ہوتا ہے بس اس گملے کو بنانے کے لیے مجھے صرف تین چیزوں کی ضرورت پڑی ہے تو دوستوں اس طرح سے میں سب سے پہلے ریور سینڈ کو اور سیمنٹ کو ایک ایبریج میں ملا لیا ہے میں نے وہ ایبریج دوستوں تین اور ایک کا ہے آپ اگر اور زیادہ مجبوطی چاہتے ہیں تین اور دو کا بھی کر سکتے ہیں لیکن تین ایک کافی مجبوط ہوتا ہے تین کپ ہم نے ریور سینڈ لیا ہے اور ایک کپ سیمنٹ لیا ہے دوستوں میں نے آپ جیسے کہ دیکھیں ہوں گے میں نے مووی آئل لگا لیا ہے سارے پورٹ میں اب میں سب سے پہلے سیمنٹ بھول کے اس کی ایک لیئر اندر کی طرف سے لگا دوں گی جس سے جو باہر کا پارٹ ہوگا آپ کا گملے کا جو اس کا آؤٹلائن ہوگی وہ سیمنٹ لگی رہے گی تو وہ ایک دم کیلئر آپ کو دکھے گی اور اچھی بنے گی اور اس پورٹ میں جو ڈیجائن بنے ہیں وہ بھی ایک دم اُبھر کر آئیں گے اس کے لیے آپ کو آؤٹلائن پر سوکھے سیمنٹ لگانے جروری ہیں پہلے ایک ساتھ میں نے سب ہی گملوں میں سوکھے سیمنٹ لگا لی ہے اب دوستوں میں نے جو مکسر تیار کیا ہے اب وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور دوستوں سیمنٹڈ پورٹ بنانے میں جو سب سے جیادہ دھیان دینے والی بات ہے وہ ہے یہ مکسر آپ کو جیادہ گیلہ نہیں کرنا ہے ورنہ یہ جیسے آپ لگاؤ گے گرنے لگ جائے گا اس لیے آپ کو تھوڑا سا سوکھا ہی مکسر رکھنا ہے یہ جس طرح سے میں نے ایک پوٹ بنا کر تیار کر دیا ہے اور میں اس کی ہلکی سی فنیسنگ کر دے رہی ہوں آج سے ہی دوستوں اس طرح سے میں سارے گملے بن کر تیار ہو گئے اور دو دن بیٹھ گئے ہیں آج آج میں ہمیں نکالنے جا رہی ہوں کیونکہ دو دن میں وہ غافی اچھے سے سو گئے ہوں گے اور آج میں ان کو فائیبر پانٹ سے نکالنے کے لئے جو میں ایک ٹرک اپنائی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ایک بڑے ٹب میں گرم پانی بھل لیا ہے اور گرم پانی صرف نارمل کہنے کو گرم نہیں ہے بہت ہی گرم ہے جس سے فائیبر پگھل جائے اور دوستوں جب بھی آپ اسے الٹا کر کے نیچے کی طرف ٹھونکتے ہیں یہ دیکھئے جیسے میں پریس کر رہی ہوں نکالنے کے لئے اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ کو فرض پہ بلکل نہیں کرنا ہے آپ کو کوئی موٹا کپڑا یا بورا بچھا لینا ہے جھوٹ کا جو میٹ ہوتا ہے وہ بچھا لینا کچھ بھی آپ جس پہ آپ کا پاورٹ نہ ٹوٹے اور آسانی سے نکل آئے دیکھئے میں نے تین نکال لیا ہے اس طریقے سے اب میرا بچہ ہے لاشٹ اس کو بھی میں دیکھ رہی ہوں اور دوستوں جب میں نے یہ بنائے تھے تب ہی میں نے ہاتھ سے اس میں ہول کا کر دیا تھا اب بس اسے کلیر کر رہی ہوں کیونکہ اس میں سیمنٹ تھوڑا سا بہ کے لگ گیا تھا تو وہ کبر ہو گیا تھا اب یہ میرا لاشٹ بچہ ہے دوستوں یہ تھوڑا سا زیادہ موٹا ہے لیکن چلیے کوشش کرتی ہوں نکالنے کی یہ بھی دوستوں نکل گیا اچھے سے اور میرا گملے میں بھی کوئی ڈیمیج نہیں ہوئی ہے تو فرینڈز اس طریقے سے آپ اپنے گھر پہ بہترین گملہ بنا سکتے ہو اور ایک اچھا ریجلٹ پا سکتے ہیں اس میں زیادہ کچھ خرچ نہیں آیا ہے آپ نے ریبر سینڈ بھی دیکھا ہوگا سیمنٹ بھی دیکھا ہوگا ہم نے زیادہ سے زیادہ اسی روپے کا اس میں مٹیریل ڈالا تھا سوکھنے کے بعد اسے ریڈ کلر سے پینٹ کر دے رہے ہیں دوستوں اگر آپ کو کوئی اور کلر پسند ہے تو آپ اس سے کر لیجئے گا اور اس طریقے سے یہ میرے سارے پاٹ پینٹ ہو جا رہے ہیں اور پینٹ ہونے کے بعد یہ ایسا لکھ دے رہے ہیں تو دوستوں آج کا ویڈیو بس یہیں تک اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جانکاری بہت ہی اچھے لگی ہوگی آپ کے گارڈن کے لئے یوجفل رہی ہوگی تو پلیج میرے چینل کو سپورٹ کریے گا سبسکرائب کریے گا لائک اینڈ سیئر کریے گا بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کیجئے گا دھنے بات